جانے کا سمیں ہو رہا ہے ویسے ویسے امس بڑھ رہی ہے بات بھی کانیر کی کریں تو یہاں دن اور رات کے تاپمان میں زیادہ انتر نہیں ہے گرمی اور امس سے لوگوں کا حال بے حال ہے اور ان سب کے بیش پانی کی سپلائی میں کمی بھی لوگوں کو پریشان کر رہی ہے حال یہ ہو گیا کہ کئی علاقوں میں تو دو دنوں میں ایک بار پانی سپلائی ہوتی ہے بجلی کیا گوشت کٹوٹی بھی لوگوں کو پریشان کر رہی ہے مگر اصلی سمسیا پانی کی ہے اس امس بھری گرمی میں لوگ کیسے اپنا سمیں بتا رہے ہیں اسی کو لیکن ہمارے سمداتا نے لوگوں سے بات چیت کی ہے دکھاتے ہیں بانسون قریب آنے کے دن آ رہے ہیں بیسے بیسے ہی کانیر میں گرمی کا ستم بڑھتا جا رہا تھا گرمی کا حال یہ ہے کہ لوگ صبح کی امید کرتے ہیں کہ صبح کو کچھ چندک کا احساس ہوگا لیکن صبح کو بجائے چندک کا احساس ہو رہے کے ایسا لگتا ہے کہ رات کے بعد سیدھی دو پہر آ گئی ہے اس وقت بھی بی کانیر میں ایک تالیس ڈگری سیلسیس تاپمان چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پیڑوں کی شایہ میں درفتوں کی شایہ میں بیٹھ کر اپنا وقت بزا رہے ہیں کچھ لوگ یہاں تاش بھی کھل رہے ہیں اور آج چونکہ نرزلہ ایک آدھشی بھی ہے تو لوگ یہاں پروٹس اور سبزی کے دکانے بھی لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دھوپ میں یہ شخص بھی اپنا کام کر رہے ہیں یہ دھوپ میں بیٹھے ہیں ہم بات کرتے ہیں گرمی بہت پڑھ رہی ہے ہم لوگ سوڑے چھے بجائیں آتے ہیں اور شام کو سوڑے تک ہی رہتے ہیں اور سرکار سے نیزل پٹھتا ہے کہ جیسے گرمی پڑھ رہی ہے کیسے پانی کی بیوستہ کی جائے بائیگی جو آتا جاتا ہے ان کے لئے پچھر پانی کی بیوستہ ہو پانی کی بیوستہ ہو رہی ہے پانی کی بیوستہ ہو رہی ہے ہرام نے چھے بیوستہ ہو رہی ہے ہر عام میں خلال دے ہیں اور آپ کو اپنے بھی ایسے پہنے رکھیں کہ اندر ہوا لگتی رہے سنگری جی گرمی اتنی ہے نا کیا آپ کو یہاں پہنے سکتہ لکھیں جی بہت گرمی پہنے کی کہ ہر سال یہی حال دہتا ہے نہیں سر اس وار کیا ہے نو طرفہ بھی بہت زیادہ پڑا اور وقت نیر میں بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اس کا کارڈ یہ ہے کہ تاپمان میں جرور پریورتان آیا ہے اور ہم سرکار اور پرسلسل سے یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح بڑے سہروں کے اندر پانی کی بوچھار کی جاتی ہے پانی گرہ جاتا ہے ویسے ہی سڑکوں پہ تھوڑا تاپمان کم ہو تھوڑا پانی کی ویوستہ کی جائے پانی اور اور پرچھائی چھائیاں کی ویوستہ کی جائے تاکہ رہاگیروں کے لیے جو نمڈور کے لوگ ہیں سرمک ہیں ان کو کچھ سے ویوستہ مل سکے پرسلسل سے میں یہی آگرہ کرتا ہوں کہ ایسے موسم میں ہمارا ساتھ ہے تاکہ جو بھی روزگار کے لیے بیروزگار گھوم رہے ہیں ان کا کچھ بھلا ہو سکے سر چکے آج جی آپ کیا کہیں گے آپ تو پسینے پسینے ہو رہے ہیں آج دیکھ لو گھر میں کچھ زیادہ ہی لگ رہی ہے صورت سے لے کے اپنی شام ساتھ ویزے سے شیطہ نے اپنی ایسی گھر بھی بڑھتی رہی اور بیچہ ابھی یہ درم نگری ہے تو اپنی ہی لہے گیار ساری ہیں تو لوگوں کی طرف سے کچھ بیوستہ ہو رہی ہے پرشیاسن کی طرف سے کچھ انتظامات ہونے چاہیے سرکوں پر خوشان ہونے چاہیے تاکہ سڑکوں پر کچھ تھندک ہو راہگیروں کو کچھ تھندک پلے یہ ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے اور یہاں کس لوگ اور بھی کھڑے گئے آپ گھرمی میں آپ کیا جاتے ہو رسٹیکشن لائنگ کا کام کرتے ہیں آپ تو اس گھرمی میں تو بڑی بیتت ہوگی ہے کام تو کرنے پڑھتا ہے صاحب سبھی ادمر اکام نہیں جاتا ہے کام تو کرنا ہی پڑھے گا سردی ہو چاہے گھرمی شدت کی گھرمی ہے اور شدت کی گھرمی میں ایسی پیٹ بھرنے کے لیے کیونکہ پیٹ کی آگ جو ہے گھرمی کی آگ سے زیادہ تیز ہوتی ہے پانی کا انتظام یہاں کا رکھا ہے اور آپ دیکھ رہے مز آتے جاتے رہنگیر کیلئے یہاں پانی دینے کی ضرورتہ ہے یہ آپ کا بہت بہت شکریہ یہ صاحب جو ہے ابھی ہم نے ان سے بات کی تھی یہ تو بھی کہنے ہم دھرم نگری ہے تب لوگ پانی کی ویوستہ کرا رہے ہیں سرکار کی طرف سے ابھی تک کچھ بھی ویوستہ نہیں ہو پائی ہے سرکار سے یہ یاد رہا ہے کہ کچھ پانی کی ویوستہ نہیں رہے ہیں یہ اہم بات ہے کہ یہ دھرم نگری ہے اس وجہ سے لوگ یہاں انتظام کرتے ہیں اور ہر شخص جو ہے اس کی کوشش میں رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دھرم کا کام کر لیا جائے اسی لئے چھوٹی کاشی کہلاتا ہے اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ درخت کے نیچے لوگ درخت کی چھایا کے نیچے پہلے ہوئے ہیں تاش کے رہے ہیں لوگ شکر کی گرمی ہے درمی کا ستم جاری ہے اور اس گرمی کے ستم میں جائے تو جائے کہاں ایک سہانہ تاش کا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ بڑا ہی ہے بیکنر کا کلچر بھی ہے بیکنر کا بڑا خفرت کلچر ہے کہ یہاں کے لوگ آپ اس میں محبت بات رکھتے ہیں سنیئر سیٹیزن ہے سب سر آپ سینئر سیٹیزن ہے ہر سال ایسی ہی جاری پڑھتی ہے گرمی جیادا ہے اب گرمی جیادا ہے ابھی گرمی جیادا ہے اور یہ بھی کیا ہے ٹائم پاس کرتے ہیں کیا کریں یہ بات ہے آپ کیا کہیں گے گرمی بہت ہے اس سال پانی کی موستہ ہے بیٹھے بیڑ کے نیچے سوکن نیم کی ہے ہی ہی آرام کر رہے ہیں اب آپ بگائیں آپ کافی دن سے بول رہے ہیں بلنا چاہتا ہے برمے پانی نہیں آتا ہے سوبر چار بجے تیر مجھے ارتے پانی در تلا گھٹے بولی در بیاس بولن مرتے پانی نہیں آتا ہے اب کہ بارے بجائے گا پائی اس کے پاس گئے تھے پانی کی بیوستہ ہونی چاہیے پانی کی بیوستہ پانی کی چاہیے یہ بڑی بڑی کامن سی پرپلم سامنے آئی ہے کہ پانی کی بیوستہ نہیں ہے پانی کی بڑی دفقت ہے یہاں پر دیتے ہیں حالانکہ بیکانیر میں بیسے دیکھا جائے گی تو بیکانیر میں بیرا گانی مہر بہتی ہے اور سبی جگہ پر پانی کی سپلائی اگر سچاروں قریبے سے دی جائے تو کوئی دفقت نہیں ہوگی لیکن گرمیوں میں اکثر اس کے دفقتیں دیکھنے پر جائے ہیں بہرحال گرمی تو گرمی ہے موسم ہے یہ نیچر کا سسٹم ہے کبھی گرمی کبھی سردی کبھی برسان یہ سب ایک نظام ہے خدرت اور اسی خدرت کے نظام میں ہر شکت جیتا ہے ہر جیو جنتوں جیتا ہے لیکن اس سال کی گرمی نہ صرف انسانوں کو بلکہ جیو جنتوں کو بھی پریشان کی ہوئے ہیں بہرحال اینڈی ٹی وی کے لیے کیامرابین محمد ایو کے ساتھ اپنیان سے زیادی بھی کریں سردی زلے شری گنگا نگر میں جیٹ کی گرمی اب اسہنیہ ہونے لگی ہے شہر واسیوں کو پشلے کئی دنوں سے دن بھر جہانلو کے تھپیڑوں کا سامنا کرنا پڑا وہیں رات میں آپ گرم ہواوں کے چلتے اور پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں تو بیوار کو موسم بیباق کی اور سے جاری تاپان کے مطابق ساڑھے چھالیس ڈگری آدھکتم اور تیتیس ڈگری نے انتم تاپان درچ ہوا شنیوار کے مقابلے یہ قریب ایک ڈگری زیادہ تھا پردیش میں گرمی کا اثر دن پرتی دن بڑھتا ہی جا رہا ہے دو تین دن کی رہات کے بعد ایک بار پھر سے پارے نے اچھال لینا شروع کر دیا ہے سردی جیلے شری گنگا نگر کی بات کریں تو پالا لگاتار سنتالیس ڈگری کے آس پاس کا بنا ہوا ہے ربی بار کی بات کریں تو پالا چھہیس پنٹ چار ڈگری درج کیا گیا اور رات کا تاپان بھی بے حال ہو رہے ہیں اور عام جن جیون است ویست ہو رکھا ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی موجودہ ان سے بات کریں گے اور جاننے کا پریاس کریں گے کہ گرمی سے کیا حالات بنے ہوئے ہیں آپ بتائیے گرمی کے قارن کس طرح کی دکھتے آ رہی ہیں دکھتے ہیں دکھتے ہیں سر ساری دکھتے ہیں کام دندے والی دکھتے ہیں اور بیچے لو بھی بہت لگ رہی ہیں پریشانیاں ہی بہت ہیں سب سے زیادہ دکھت کام دندے والی ہے مزدور آدمی کام کر نہیں سکتے بڑا اکھا ٹیم پاس کریں سر دانمنڈی میں کام کرتے ہو کیا دکھتے آتی ہیں ساری دکھتے ہیں سر دھوم میں کھڑا ہی نہیں جاتا ہے کام تو بہت کرنے کے دور ہے بات کرنے کے دور ہے شاڑی کے ویستانی کو ویستانی یہاں پر تو بیدکل بھی نہیں تو جو گاڑیاں لوڈ کرتے ہیں اس میں پہلے کے پیکشا کو زیادہ ٹیم لگتا ہے کیا بہت زیادہ ٹیم ہے سر تین کھڑا ٹیم ہے سر پہلے جو گاڑی ہے گھنٹے ہیں بڑتی تو اس میں ساڑھے تین چار گھنٹے لگ جاتے رام سے کیونکہ پندرہ منٹ بعد پھر پانی پینا پڑتا ہے پھر بیٹھنا پڑتا ہے پھر پانی پینا پڑتا ہے ایسے کر 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 آپ بتائیے کس طرح کے دکھتے ہیں محسوس ہو رہی ہیں گھرمی میں بہت محسوس ہے جی لیبر میں لوڈنگ لوڈنگ کا کام کر رہے ہیں تو لگاتار کرتے آ رہے ہیں اب تک پر لیکن جو کام ایک گھنٹے میں ہوتا تھا وہ آج دو دو گھنٹے ہیں تین تین گھنٹے میں ہو رہا ہے اور لیبر کو اتی پرسانی ہے کام بھی ایک مجبوری ہے ہمارے پیٹھ کا سوال ہے کام تو کرنا ایک ضروری ہے لیبر بھی کیا کرے ہر پانچ منٹ بعد پانی پینا پڑتا ہے گرمی تھی ہے نمبو کا شکنجی کا مزدوروں کو پلانا پڑتا ہے بہت زیادہ دیکھتے ہیں آرہی ہیں آپ بتائیے آپ سے بھی جانا چاہوں گا آپ گرمی سے کس طرح بچاؤ کرتے ہیں گرمی کا بچاؤ تو نمبو پانی کا سارا لیتے ہیں اور شکنجی بنا لیتے ہیں کوئی ٹھنڈا پانی آج کل بجار میں پلاتے ہیں وہاں سے بھی لے کے آتے ہیں کیا کریں اتنا پیسہ بھی نہیں ہے جوگار نہیں منا پتے کیونکہ صبح سات بجے سے لے کسام کارٹ نو بجے تک گرمی ایک جیسی پڑتی ہے تو اس گرمی کی وجہ سے مزدور مزدوری کرنے کے لیے نہیں جا رہا اور مزدور مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کا ایک گھنٹے کی جگہ ہے پانچ پانچ گھنٹے کام پہ لگ جاتے ہیں تو مزدوروں کا بہت برا حال ہے بجلی کو لے کے بھی سمسے آ رہی ہے کیونکہ راتوں میں بھی کافی گرم آبائی چل رہی ہے بلکل جی بجلی کو لے کر کے بہت زیادہ سمسے آ رہی ہے پہلے تو ایک انجن کی سرکار تھی اس میں کچھ رات ملی تھی بجلی کے بارے میں اور اب یہ ڈبل انجن کی سرکار ہو گئی تو ڈبل نقصان کر دیا اس نے اب لائٹ دن میں پچیس بار آتی ہے جاتی کتے بار ہوگی بھی وہ آپ سمجھتے ہوں گے پچیس بار آتی ہے تو جائے گی بھی وہ کتنے بار تو اس پرکار سے رات کو بھی کٹ لگا رہے ہیں اور ویسے اس کر کے گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں گاؤں میں بار بار جو لائٹ کا کٹ لگ رہا ہے تو اس کا ڈبل انجن والی سرکار جو کرے کرتا ہے وہ ان کے پھائیدے گنانے لگ جاتے ہیں کہ گاؤں میں لائٹ جائے گی تو گاؤں والی سہر میں آئیں گے بجنس کریں گے گرمی نے تو اپنا اثر دکھائی دیا ہے ساتھ زیادہ ویدود بھی بھاگ ہے وہ بھی لگاتار اے گوشت کٹ ہوتی کر رہا ہے جس سے گرمی کے کارن بچے بڑے جوان سبھی لوگ بری طرح سے پرشان ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ کب اندردیو اس علاقے پر مہربان ہوتے ہیں اور گرمی سے رہا دیتے ہیں کلدیب گویل نڈی ٹی وی شریف گنگنگر ادھر دھول پور زلے میں گرمی کے تیور تیکھے ہوتے جا رہے ہیں نو تپاکت ہونے کے بعد بھی لوگوں کو گرمی سے راحت نہیں مل رہی دن کا تاپمان پیتالیس ڈگری کے پار جا رہا ہے رات کے تاپمان میں بھی لگاتار بڑھوتری ہے تاپمان میں بھی ایک دشملہ ساتھ ڈگری کی بڑھوتری درج کی گئی موسم بھاگ کے مطابق آنے والے دو سے تین دن گرمی اور بھی بڑھنے کی سمبھا بنائے ہیں لوگوں کے سواست پر بھی اس کا بپریت اثر پڑ رہا ہے وائرل خانسی زخام اور ڈائریا کے مریضوں کی سنکھیاں میں بھاری اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے موسم بھاگ کے مطابق آگامی ایک سے دو دنوں میں بھیشن گرمی کا اثر اور دیکھنے کو ملے گا مونسون کے بھی جلد سکریہ ہونے کی حالہ کی سمبھاونا ہے پھلال زلے میں پڑھ رہے بھیشن گرمی نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے ہم موجود ہیں اس بکت جلے کی جیون دائنی پاربتی ندی آویرل دھارہ ہے ندی کی دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے بڑے پائپ ہیں پوری طرح سے سوک چکی ہے ایک بھوند بھی ان پائپوں سے نہیں نکل رہی ہے اس ندی کی دھارہ اس کا بیگ دیکھتے ہی ونتا تھا لیکن بیشن گرمی نے بیشن تاپ نے پوری طرح سے اس کو سکھا دیا ہے مہج ایک چھوٹا سا گھڑا ہے اس میں تھوڑا پانی آپ کو دکھائی دے رہا ہے پاربتی ندی جیون دائنی مانی جاتی ہے لوگوں کی پیاس بجاتی ہے اس کے علاوہ پچھی بھی اس سے رہت پاتے ہیں مبیشی پالک بھی یہاں سے پچھووں کو پانی پلاتے ہیں لیکن جو تاپمان ہے بیشن تاپمان لگاتا رہا ہے جلے میں لگ بگ ایک مہینے تک تو اسٹدھی بہت زیادہ پینتالیس چھالیس سینتالیس اڈتائیس اڈننچاس تک تاپمان پہنچا ہے نو تپا کے باد بھی نو تپا ختم ہونے کے بابزود بھی بیشن گرمی سے لوگوں کو رہت نہیں مل رہی ہے جلا اسپطال میں بھی لگاتار روگیوں کی سنکھیا میں اویعافہ ہو رہا ہے اُلٹی دست ڈائریا فیور پائرل کے پیسنٹ لگاتار بڑھ رہے ہیں جس سے او پی ڈ بھار ایجافہ میں ہیں اور بھیشن گرمی نے آمجن کے ساتھ پس پچھی سوی کو بے حال کیا ہے گرمی کا شتم اتنا ہے کہ تالا پوکھر ندی نالے سوی سوکنے کے کگار پر ہیں آمجن کے ساتھ سوی اس سے بے حال ہیں سہوگی راگم کے شات نیرہ شرما ڈڈی ٹی بی دھولپور دھولپور جلے میں بگت ایک مہینے سے پڑ رہی بھیشن گرمی نے شبی کو بے حال کر دیا ہے صبح دس بجے سے باجاروں میں سنناٹا پسر جاتا ہے سب سے ویسطم یہ روڑ ہے اوپر NH123 جو آباگمن کی رفتہ رہتی ہے وہ یہاں پر نئی دیکھی جا رہی ہے لوگ یہاں پر ایک تھڑی اچائی کی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ کی حالات لوگ کی ستھی ابھی بھی یہاں پر دیکھی جا رہی ہے لوگوں کی کیا ستھی ہے کیا دن چرے آئے آپ بتانے سب آپ کا نام کیا سب میرا نام سر پنچم سنگھ ہے گرمی اس ٹائم بہت پڑ رہی ہے گرمی پڑنے سے آدمی بیمار بہت ہوئے رہی ہے اور گاموں میں چارہ پانی کی بہت کمی ہے بیوستہ ہے خراب ہے اسے میں بات باجاروں میں کیا ستھی ہے باجاروں میں باجاروں میں آنا جانا بلکل بند ہے دکانداری بلکل بند گرمی بہت تیج ہے لیے کوئی آ جا رہا ہے لائٹ کی استثیتی کیا بجلی کی کیسے تھی ہے لائٹ کی استثیتی گھنٹا دو گھنٹا لائٹ دے 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 اور کٹ جاتی ہے سر دکانداری بہت کم چل رہی ہے آبنیگ کو آبا گامن بہت کم ہے اور بیسس پریشانی گرمی کی بہت بہت جاتا بہت پریشانی انہوں نے بتایا کہ بیشن گرمی نے شبی کو بے حال کر دیا ہے ادھر بیدت نگم دوارہ اگھوست کٹوٹی کیا رہی ہے اس سے لوگوں کا چنگ جیبن اور بھی برا ہوتا جا رہا ہے شہی ہوگی راگف کے ساتھ نیرہ شرما اینڈی ٹی بیدھول پور